شکریہ عمران تیرے جان نظار عمران تیرے جان نظار ٹی پلیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجع شمیدر سلطان راجع بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو آئی ایل ایف پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا منڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قوم نے فارم فورٹی سیون کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکم راجع صاحب نے جو پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونل کے حساب سے شویب شہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پیٹیشن فائل کی ہے ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے اور تمام دباؤ کو تمام بیرونی دباؤ کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیر آزم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے جو قوم نے منڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے آج اس کو گیارہ ججز نے تسلیم کیا ہے دو ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا پی ٹی آئی کو بینگن جوتا پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا لیکن اس چوبیس کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جیالوں کو جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے آج اس پہ بھی مہر لگی ہے اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں آٹھ میمبر بینچ نے لکھا ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں اور اگر کسی نے اس میں کوئی لیتو لال کی اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرنی کی کوشش کی تو چیمبرز میں وہی جج سنیں گے جنہوں نے آٹھ میمبر بینچ نے یہ الاؤ کیا ہے وہ چیمبرز میں بھی اس کو سن کے ویدن نو ٹائم اس پہ فیصلہ کریں گے اور میں آج وان کرتا ہوں الیکشن کمیشن اف پاکستان کو کہ اس قوم نے تمہارے خلاف منڈیٹ دیا تھا تم نے اس منڈیٹ کو ان چوڑ ڈاکوں کے ہاتھ میں دیا آج سپریم کورٹ نے تمہارے ان تمام اقدامات کو نلیفائے کر دیا ہے سیٹے سائیڈ کر دیا ہے اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فیل فور ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں اور کوئی اس کے اندر ایک بات ابھی ہوئی تھی چیئرمن صاحب نے کہی کہ ہمارے وہاں پہ کاغذات جمع ہیں ہمارے الیکشن کے حساب سے ہم نے ساری موڈیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں ہم نے وہ تمام کاغذات دیئے ہیں اب تو جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک اگزسٹنگ جماعت ہے جس کو یہ حق دیا جائے گا اور ہمارے ان چونتیس میمبر جنہوں نے پی ٹی آئی نومینیشن پیپر پہ لکھا ہوا تھا ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے اب تو پی ٹی آئی کو کسی اور سرٹیفیکیٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہ جاتی کیونکہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے چیئرمن صاحب اس کا نوٹیفیکیشن دیں گے اور انشاءاللہ ان لوگوں کو یہ نشستیں ملیں گی سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کے چیئرمن کو داریسٹر گوھر صاحب کو سیکٹری جنرل عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب شمیلی فراز صاحب سمیت اپنے تمام بپلا کو آئی لف کی دین کو اپنے جو مائنالٹی کے صدر سب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں جس پارٹی کا نام مٹانے کی کوشش ہوئی تھی آج وہ پاکستان تحریک انصاف اسیملی کی بھی انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت بن کے واپس انہوں نے کوشش کی جس طریقے سے وچ ہنٹنگ کی گئی تیرہ جنوری کو ہم اپنی ٹکٹس کے ساتھ موجود تھے اور ہم نے وہ جمع کرانی تھی جب آروز نے ہمیں اس سے ریفیوز کیا اس سارے کیس کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیشنل ادارے کی بجائے ایک پارٹی کا رول پلے کرتا رہا اگینس پی ٹی آئے میں یاد کراتی چلوں کہ تیرہ جنوری کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو لے کر جانے والا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا دنیا میں ہم نے کوئی ایسا کانسٹیٹیشنل ادارہ نہیں دیکھا کہ وہ پولٹیکل پارٹیز یا پولٹیکل پرسنس کے اگینس جا کے پارٹی بنتا ہو لیکن یہ چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں اس چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ممبران کی موجودگی میں بارہا اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان کا الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ ادارے کا رول پلے کرتا ہے ایک پارٹی کا رول پلے کر کے ڈسکریمنیشن کرتا رہا تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ رول اس کا اسٹیبلش ہوگی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل سیونٹین کی وائلیشن کی الیکشن کمیشن نے ایک پلیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت تھی پی ٹی آئے اس سے الیکشن لننے کا حق چھینہ اس لیے اس کو ریپ رامانڈ بھی کیا جائے الیکشن کمیشن سمیت اس کا تمام سٹاف اس الیکشن کمیشن کی جان چھوڑے تاکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے کانسٹیٹیوشنل ادارے کا کردار ادا کرسکے اس وقت یہ پی ڈی ایم کی بھی جماعت بناو ہے اور یہ بات آج ہم نے سپریم کورٹ میں اسٹیبلش ہوئی ہے سو میں ڈیمانڈ کروں گی کہ ہماری سپریم کورٹ کے پاس بہت زیادہ پاوز ہیں وہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور اس الیکشن کمیشن سے اس عوام کی جان چھوڑائیں یہ الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہوا فری اینڈ فیر الیکشن کرانے میں اور ایک پولٹیکل جماعت جو سب سے بڑی پاکستان کی جماعت تھی پی ٹی آئے اس کے خلاف پارٹی بنا اس کے ساتھ دسکرمنیشن کی اور اس کے اگینسٹ جو کاروائیاں ہو سکتی تھی چاہے وہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز تھے یا جنرل الیکشنز تھے اس میں انہوں نے نہ صرف ہمارا بلہ چیننے کی سازش کی اس کے بعد ہمارے سارے کینڈی ڈیٹس کو انڈیپنڈنٹ کی اور پھر ہماری ریزرف سیٹوں کو مال غنیمت بنا کے کس حیثیت سے انہوں نے دوسری پارٹیز میں بانٹا ہے آج یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کمیشن اس الیکشن کمیشن کے جو اس وقت موجودہ جتنے لوگ ہیں ان سے ہماری جان چڑھائی جائے پاکستان کو ایک فری اور فیر اور ایک کانسٹیٹیوشنل پراپر ادارہ جس کا کام ہو فری اینڈ فیر الیکشن کرانا وہ ملنا چاہیے پاکستان کی عوام یہ ڈیزرف کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو فستائیت جو ظلم اور بربریت تھا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مکمل اور ان کے آر اوز کا رول تھا اس پہ فوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو ہمارے ٹیبیونلز کو ختم کیا گیا ہے ہماری الیکشن پٹیشنز کو سائٹ پیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کا بھی نوٹس ہو اور اسی فورم سے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی جو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے پینڈنگ پلیز اس کو فوری طور پر پک اپ کیا جائے ٹیک اپ کیا جائے اور اس کے اوپر فوری طور پر انویسٹیگیشن کرائی جائے کہ جو الیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں جس طریقے کا سلوک کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہمارے الیکشن کو لوٹا گیا اور پھر اس کے بعد ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے یہ ملک ڈیزارف کرتا ہے کہ عوام کے منڈیٹ والی حکومت اس ملک کو چلائے یہ جالی فرم سنتالیس کی حکومت کے دن ویسے ہی کم ہے اور انشاءاللہ جو رول اب اس دفعہ عدلیہ نے پلے کیا اور سٹینڈ لے لیا ہے امید ہے کہ یہ رول نیچے سیشن کوٹس تک آئے گا اور کل ہماری عدد کیس میں ایک فری طریقے سے نہ صرف یہ کہ فیصلے محفوظ ہوں گے خواتین کی عزت کو محفوظ کیا جائے گا جن کو چھالا جائے گا بینکلی